اسلام علیکم گائز میرا نام ہے آمیر بیننساق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی وی نولیج انٹروت کی ایک نائی ویڈیو آج کی ویڈیو ہوگی آئی پیل کے ڈاکیس سیکریٹس کے بارے ہیں جی ہاں دوستو یہ تمام سورسز سے لی گئی انفورمیشن ہے جو آپ کے آگے پیش ہونے والی ہے اور اس کے اندر دھیڑ سارے ڈاک فیکس بتایا جائے گا آئی پیل کے بارے میں آئی پیل ایکچلی ہے کس کی کوپی آئی پیل میں ریونیو کتنا جنریٹ ہوتا ہے اور آئی پیل کا مین کرٹسزم کیا ہے دوستو ویڈیو انٹ تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ کچھ حیران کرنے والی ویڈیو ہے آئی پیل کے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آئی پیل سے پہلے بیسا ہی سیملر کرکٹ لی ہمارے انڈیا میں تھا جس کا نام ہے آئی سیل اور یہ تھا انڈیا کرکٹ لی جو کہ فاؤنڈ ہوا تھا دوہزار سات میں اور اسے فنڈنگ ملی تھی زی انٹرٹینمنٹ انٹرپرائزز سے آئی سیل زیادہ اس لیے نہیں چل پایا کیونکہ اسے بیک اپ والی فنڈنگ نہیں ملی اسے بی سی سی آئی ریکیگنائز نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے وجہ سے یہ بند ہو گئی کیونکہ کوئی بھی چیز بینا فنڈنگ بینا انویسمنٹ کے زیادہ چلی نہیں سکتا جیسا ہی آئی سیل اینڈ ہوا اس کے بعد ہی آئی پیل فارم ہوا اور فلورش ہونا شروع ہوا دوہزار آٹھ سے کیونکہ آپ یہ سیم چیز فٹو بول میں دیکھتے تھے جیسے کہ انگلیش پریمیر لیگ اٹیلین لیگ سپانش لیگ وغیرہ تو یہاں پہ میکس ٹیمز کا ایک نیا کلچر سٹارٹ ہو رہا تھا جو کہ لوگ بہت ایکسیٹڈ ہیں پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ سینز آئی پیل کے بدلنا شروع ہو گئے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا سورسز کے حساب سے یہ بتایا جاتا ہے کہ پلیئرز کو آئی سیل میں جوائن کرنے سے پریونٹ کرنے کے لیے بی سی سی آئی نے پرائز منی بڑھا دیا تھا ان کے اون ڈومیسٹک ٹرانومنٹس میں اور لائف ایمپریزمنٹ بین لگایا تھا جو بھی آئی سیل میں حصہ دار بنتا ہے اور یہاں پر آئی سیل کو ایک طریقے سے پریشرائز کیا جا رہا تھا بی سی سے یا گیترو شروعات میں تو صرف آٹھ ٹیمز تھے اور اب ہے دس ٹیمز آئی پیل میں پتہ نہیں اور کتنے آگے بڑھیں گے کیونکہ انڈیا بہت ہی بڑا کنٹری ہے تو خوب سارا پیسہ اس کے اندر ٹھوکنے والے رہیں گے سب لوگ بہرحال اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ڈارک سائٹس ڈارک فیکس کے آئی پیل کے بارے میں اور اس کا کرٹسزم میں کہاں شروع ہوا اور لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں جیہاں دوستوں اس میں سرٹن فیکس اور سرٹن ریومرز ہے جو کہ بیگ اپ کیے ہیں ان سٹوریز کو کہا جاتا ہے کہ ایک کرکٹ گوورن کیا جاتا ہے ایک اورگنیزیشن سے جس کا نام ہے آئی سی سی جو کہ سپروائز کرتا ہے ایک سو پارچ کرکٹنگ نیشن مگر ایک آئی سی 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 آئی اتنا پاورفل ہے کہ وہ آئی سی سی کو سبسیڈیری بنا کے آپریٹ کرتا ہے بیہاف آفٹس ماسٹر انڈین کرکٹ بورڈ اتنا زیادہ اتنا زیادہ ریونی جنریٹ کرتا ہے کہ آئی سی سی انہیں ڈینائی بلکل بھی نہیں کر سکتا بیچ میں سرٹنگ ریومرز بھی آئے تھے کہ انٹرنیشنل میچز ڈیلے ہو رہے تھے کیونکہ آئی پیل آ رہا تھا اور آئی پیل کے وجہ سے بی سی سی آئی کو ورلڈ کا رچس کرکٹ بورڈ کہا گیا ہے اب ہم آتے ہیں کانٹروورسیز کیا ہے آئی پیل کو لے کر کیا یہ ایک ڈاک تھیم ہے سوسائیٹی کے لیے پہلی بات ہے بیٹنگ دے کر ایک دھبا لگ گیا تھا دو ٹیم ہیں چننائی سوپر کنگز اور راجستان رویلز جو کہ ایک بیکلش فیس کرے تھے اور دو سال کے بینڈ کے ان کے اونرز کے لیے کہ وہ بیٹنگ میں انوالف تھے اس کے سرٹن سورسز ہے پر ہم اس کا حقیقت ریالیٹی میں نہیں جانتے کیونکہ آویس سی بات ہے جب کوئی چیز رہتی تو اس کا کیس بہت لمبا چلتے رہتا موڈی گیٹ کانٹروورسی یہ نہ بہت بڑا ہوا تھا جب ساؤت ایفریکہ میں آئی پیل رہا تھا دوہزار آٹھ میں اور وہ تھا کہ انڈین پریمیر لیگ ایک تاریخے سے للت موڈی نے کرافٹ کیا تھا مگر جیسا ہی آئی پیل ایک بہت بڑی چیز بن چکی تھی یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ للت موڈی کو سیک کیا گیا تھا اس کے پوسٹ پر جو کہ آئی پیل کا چیرمن تھا چارجز لگے تھے جیسے کہ فائننشل میز گورننس کرپشن سورسیس کے ساب سے یہ کہا جاتا ہے کہ للت موڈی اس کے ٹینڈرز اور کانٹریکٹس اس کے دوستوں کو اور فیملی میمبرز کو دے رہا تھا اور بی سی سی آئی یہاں پہ لائی فرین کے لیے للت موڈی کو بین کرتا ہے اور تو اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ بی سی سی آئی کے ایک بورڈ میمبر میں جی شاہ بھی ہے جو کہ بیٹے ہیں امید شاکید the home minister of india اور یہاں پہ political agenda والی چیز بھی شروع ہو گئی تھی کیونکہ آپ لوگ کو تو معلوم ہوں گا کہ اگر کرکٹ کے بعد دوسرا چیز اگر آپ پیسہ دیکھیں گے تو وہ politicians کے پاس آپ دیکھیں گے کیونکہ ہر politician کو ایک بہت بڑی چیز مانی جاتی ہے بزنس سے بھی زیادہ یہ president of Asian cricket council بھی ہے اور board member ہے board of control for cricket of india اور یہ secretary بھی ہے بی سی سی آئی کے اور آپ لوگ کو تو معلوم ہوں گا کہ بی سی اے سی اائی کا ہی major رول ہے IPL کو کنٹرول کرنے میں تو ایک تاریخے سے political influence والا بھی scenes ہم یہاں دیکھ سکرے جو کہ highly criticize ہوتا ہے تو دوستوں IPL میں تو دیر سارے dark facts جو آگے آئیں گے اس میں ایسے ایک betting بھی ہے betting کیا ہے انسان کو بہت ہی نقصان دے ہمیشہ اس چیز سے دور رہنے کم منافع ہو جائیں گا کچھ وقت کے لیے مگر ان لانگ تھم وہ اس کی زندگی برباد ہوگی اس سے بہتر ہے کہ آپ کچھ بزنس فلورش کریں یا آپ ایک اچھے بڑے کمپنی کے حصے دار بنیں اور پیسے کمائیں اس میں انویس کر گئے مگر یہاں پہ لوگ نا سٹاک سے بھوٹڑتے کیونکہ وہ لوگ بینا مارکٹ کو انویس کرے سٹاک میں پیسے لگاتے تھے اور کچھ وقت کے بعد وہ لاؤس سفر کر لیتے کیونکہ ان کو اس سٹاک کی صحیح جانکری نہیں رہتی اور اس لئے سٹاک میں انویس کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے ریسرچ اور انویس کرنا چاہیے ٹکٹیپ آپ کو ہیلپ کرے گا کوئی بھی سٹاک میں انویس کرنے کے لیے یہ اپلیکیشن میں بھی اویلی بل ہے اور ویب سائٹ میں بھی اویلی بل ہے اور اس کا یوزر انٹر فیس بہت ہی آسان ہے آپ کو مدد کرے گا اپنے انویسمنٹ میں ٹکٹیپ پہ بہت سارے ٹولز ہیں جیسے کی میچول فنڈ سکرینر، سٹاک سکرینر اس کو یوز کر کے پروفیٹیبل سٹاکس کو آپ شورٹ لیس کر سکتے ورنہ آپ کو سٹاک مارکٹ پہ تقریباً سات ہزار سے زیادہ کمپنیز لسٹڈ ملیں گے اور کچھ بھی ٹریڈ کرنے سے پہلے مارکٹ کا موڈ اچھے سے جان لیا کرو تو آپ بھی کسی پہ بھی اپنی سٹاک انالیسز کو ایسی مت چھوڑ دو ٹکٹیپ یوز کرو، سٹاک کو اچھے سے ریڈ کرو انالیسز کرو، ریسرچ کرو اس میں انویس کر کے فیچر میں اس کا فائدہ اٹھاؤ اگر آپ بھی اپنے ٹیلنٹ کو صحیح نکالنا چاہتے ہیں اپنے اندر تو آپ کے سٹاک پیکنگ سکلز کو یہاں پہ اچھا ٹیسٹنگ کے لیے کانٹیسٹ ہے اور وہ ہے بیٹ دا سٹریٹ بیٹ دا سٹریٹ ایک ایسا کانٹیسٹ ہے ٹکٹیپ پہ جدھر آپ کو انویسمنٹ کچھ بھی نہیں کرنا ہے بس دن کے بیسٹ اور ورسٹ پوفیونگ سٹاکس کو آپ کو پہچاننا ہے اور اس کے لیے آپ کو ایمازون کا واؤچر ملے گا ورث روپیز ففٹین ہنڈرڈ تو جائیے جلدی ٹکٹیپ یوز کیجئے کانٹیسٹ میں حصہ لیجئے اور جیتیے نام ان کے لنکس آپ کو مل جائیں گے نیچے ڈسکرپشن میں جلدی جاؤ چیک آؤٹ کرو ابھی آئی پیل کا ڈاکس فیک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس ہڈ جگہ چیئر لیڈرز ہیں اب بعض لوگاں اس کو سپورٹنگ رکھیں گے بعض لوگاں بولنگے ارے بھائی یہ کیا بات ہوئی جب انٹرویو اس چیئر لیڈرز سے لیا گیا تو وہ لوگ بولتے کہ ہمارے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے لوگاں فلٹشیس کمنٹس پاس کرتے ہیں بعض لوگاں فلائنگ کسس بھیجتے ہیں اور ان کو ایک طریقے سے جب وہ چیئر کرتے ہیں ان کے ٹیم کے لیے تو وہ لوگ نزدیک جا کے انہیں چھڑکانی کرتے ہیں کیامرا پہ آپ کو ٹیلیویجن پہ بلکل بھی دیکھنے نہیں ملنگا مگر سٹیڈیم میں اگر کوئی بھی گیا تو ان سے پوچھو کہ چیئر لیڈرز کے ساتھ کیا بدسلوکی ہوتی ہمیشہ بہت سارے سبجیکس ایسے جدھر کہا جاتا ہے کہ آئی پیل کرٹیسزم فیس کرتا ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ کے تیم کو ڈسٹروئ کر رہا ہے ایک طریقے سے آئی پیل کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ پاور سے پورے کرکٹنگ سائیکل کو کنٹرول کر کے اسے ری شیڈول کرتا ہے مطلب ایک انٹرنیشنل سپورٹ کو ایک آئی پیل ہی ہنگامہ کر کے ہلا دے رہا ہے تی ٹوئنٹی کرکٹ آیا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ففٹی ففٹی آور والے میچز کو ہی دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے اور بھائی وقت کس کے پاس ہے آج کل بس چلتے چلتے دیکھنا ہے کچھ بھی چلتے بننا بس ہاتھ میں فون لیے میچ دیکھے اپ ڈیٹس لیے چلتے بنے اپنے بزنس کی طرف سب کو آلچ مال پیٹنا ہے ویسے ہی آئی پیل دھیر سارا مال پیٹ رہا ہے جس کی بات ہم آگے کریں گے اور کیا آپ کو پتا ہے آئی پیل اس کے شروعات کے دس سیزنز میں اتنا پروفٹیبل نہیں تک ٹیمز کے لیے بٹ سیزن لیون سے ان میں ہنگامہ ہونا شروع ہو گیا آئی پیل نے اپنے میڈیا رائٹس بیچے تھے جو کہ ہے سولہ ہزار تین سو کروڑ اور یہی چیز ہر ٹیم کو پروفٹیبل بناتی ہے چاہے وہ اچھا پرفرم کرے یا برا اور شاید اس کی وجہ سے کوئی ایک سال میں زیادہ اچھا پرفرم کرتے تھے اور کوئی ایک سال میں پرفرم نہیں کرتے اور اپنے پاس بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جبھی بھی آپ کرکٹ دیکھتے کبھی بھی ایک ٹیم بھوت اچھا پرفرم کری فکسنگ ہے کوئی برا پرفرم کری فکسنگ ہے آپ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر اگر میمز دیکھیں گے تو وہ فکسنگ کے دیکھیں گے جو کہ اب ہم دیکھنے والے سوشل میڈیا پر انڈین پریمیل لیگ کے شروعات میں پورے ٹیمز کو کلیکٹیفلی جمع کرنے کے لیے تقریباً تین ہزار کروڑ ہوئے تھے میڈیا رائٹس ان کا سب سے بڑا سورس ہے ریوینیو کا آئی پیل کیلئے تھوڑے ٹیمز کے لیے ساٹھ پرسنٹ ٹوٹل ریوینیو ان کا صرف میڈیا رائٹس سے ہے جو کی بی سی سی سیل کرتا ہے براکسٹنگ کے لیے اگر آپ ان کے ریوینیوز دیکھیں تو بھائی ہم سوچ نہیں سکتے ایک ایک برینڈ اتنے پیسے دیرائے آپ کی ہر خسم کی برینڈنگ الگ لیول پر ٹائٹل سپانسر مین سپانسر ہوتا ہے جو کی مین ٹی شیٹ پر آتا ہے باقی کے چھوٹے چھوٹے سپانسر ہر جگہ ٹی شیٹ پر ٹریکس پر رہتے ہیں ان کے گوڈیز پر رہتے ہیں جو کی ایک طریقے سے بومنگ ریوینیو دیتے ہیں ہر آئی پیل کی ٹیم کو تو پلیئرز کی بیڈنگ تو الگ ہی ہے یہاں پہ الٹھائیں سپانسر اور براڈکاسٹنگ رائٹس سے لاکھوں کروڑوں روپے مل رہے ہیں دوستو کہ بھائی جب اتنا پیسہ کمارا ہے کرکٹر کیا وہ اوریجنالیٹی وہ کرکٹ کی رکھ رہا ہے کیا وہ صحیح سے پر فرم کر رہا ہے یا صرف پیسے کمانے کے لیے آئی پیل کو یوز کر رہا ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آئی پیل کی وجہ سے مین اوریجنالیٹی کرکٹ کی چلے گئی تو بی آنیس میرے کو تو بھائی 2020 والے کرکٹ پسند 50-50 اگدم بورنگ دکھتا اور ٹیسٹ کرکٹ تو بھائی سکون سے دیکھنے والے لوگوں کو لیے اچھا ہے سب کا الگ الگ ٹیسٹ ہے تو یہاں پہ آئی پیل کو لے کے شاید لوگ پیسوں کا دیکھ کر ریوینیو فارمیٹ بہت پریشان ہو رہے ہیں اور وہ دل میں آئی سیئل جو انڈین کرکٹ لیک آئی پیل سے پہلے تھا اور اس کو ختم ہوئے دیکھتے ہوئے لوگ نہ اس کی بھڑاس نکال رہے ہوتا ٹکٹ سیلز اور مرچنیز سیلز سے جتنا بھی ریوینیو کلیکٹ ہوتا ہے وہ ٹیم کے بیچ میں اور گراؤنڈ کے ایسیسیشن کی بیچ میں شیئر ہوتا ہے پرائز منی تقریبا 20 کروڑ روپے تک ہے وینر ٹیم کو مگر جب آپ اتنے پیسے آپ بس براڈکاسٹنگ اور ٹائٹل سپانسر سے دیکھ رہے تو یہ بہت چھوٹا سا ہو گیا 20 کروڑ روپے بھائی اس کے ون فوٹ ریٹ میں تو آج کل پلیئرز آ رہے آپ کو پتا ہے انڈین پریمیل لیگ کا ویلیوشن کیا ہے ایک آئی پیل کا ایک بزنس کا جو ویلیوشن ہے یہ شاک ٹینگ تو نہیں ہو مگر آئی پیل کا جو ویلیوشن دیا گیا ہے وہ ہے تقریبا 46,000 کروڑ روپیز تو سین کچھ ایسا ہے مائچ اچھا ہو یا برا مائچ فکسنگ والا کمنٹ تو ہمیشہ پنٹو ٹوپ رہے گا شاید یہ یوٹیوب ویڈیو کے بینیچے بھی پہلے ہی مائچ فکسنگ لکھا ہوں گا بھی تو دوستوں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں انڈین پریمیل لیگ کے بارے میں آپ لوگ تو سپورٹنگ رہیں گے اپنے ٹیم کے لیے ایک فن کے لیے مگر کیا آئی پیل ریالی لوگوں کو وہ سرف کر رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں جیسے کہ فوٹبال میں پریمیل لیگز ہوتے ہیں ہر پلئیر اپنا بیس پوفرم کرتا ہے یا آئی پیل بس ایک ریونیو جنریٹنگ تنگ ہے بعض لوگوں کے لیے وہ بس ایک بیٹنگ والا اڈا ہو گیا ہے یا ایک طریقے سے اوریجنالیٹی کرکٹ یہ ختم کر رہا ہے آپ لوگ کیا سوچتے اس کے بارے میں اور کیا ڈاک فیکس آپ کی دماغ میں آتے ہیں ان چیزوں کو لے کر ضرور کمنٹ کر کے نیچے بتانا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن ہٹ کر دیجئے اور ایک لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو تو دوستو ٹکٹ ٹپ چیک آؤٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولے جو کہ آپ کو بہت زیادہ مدد کرتا ہے سٹاک کو انیلائز کرنے میں اور مارکٹ کو ریسرچ کر کے اپنے سٹاکس میں انویسمنٹ کرنے کے لیے ان کے لنکس آپ کو مل جائیں گے نیچے بسکرپشن میں پھر آئیں گے جلد نئے نئے ویڈیو کے ساتھ بہت ہی انٹریسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ اگر آپ بھی کچھ سوچ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے تو پھر آئیں گے جلد اگر آپ ویڈیو کے ساتھ دعا مہ یاد رکھیں ہمیں تل دن ٹک کے رائن سی یو سون فاس اللہ موسیقی